موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں چکن پف پیسٹری کی ریسپی چکن پیٹیس بھی بولتے ہیں پف پیسٹری بھی بولتے ہیں بہت ہی مزیدار اور آسان یہ ریسپی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک پاو لے لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمن جو سیٹ کر دیا ہے اور لیمن جوز ایٹ کر کے جو نیکس ہمارا انگریڈینٹ جائے گا وہ ہماری ہے گارلک پاوڈر یہ ہاف ٹی سپون ہے گارلک پاوڈر ڈال کے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون جنجر پاوڈر ڈالیں گے یہ جنجر پاوڈر میں اتمام سالے پہلے ایٹ کروں گی اور اس کے بعد پھر ہم اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پہ یہ سولٹ ایٹ کر دیا ہے سولٹ ایٹ کر کے تو یہ دیکھیں یہ آل پرپر سیزننگ ہے یہ آپ لوگوں کو اگر نہیں آویلیبل آپ لوگ نہ ڈالیے گا تو یہاں پہ میں نے یہ ہاف ٹی سپون یہ بھی ایٹ کیا تھا تو یہ ہم ڈالیں گے تندوری مسالہ ہے یہ میں نے ون ٹی سپون ڈالا تھا اس کا بھی ٹیسٹ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی آتا ہے آپ لوگ یہ ضرور ڈالیے گا اور یہ لیمن میں یہ دیکھیں میں نے تمام مسالے ڈال دیئے ہیں اور ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنے چکن کے جو فیلٹس ہیں وہ ایٹ کر دیتے ہیں اور چکن کے جو فیلٹس ہیں آپ لوگوں نے ایٹ کر کے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے آپ لوگوں نے میری نیشن کر لینی ہے چکن کی اور کیونکہ میری نیشن جب آپ کر لیں گے تو چکن میں جو مسالوں کا ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے گل مل جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار چکن یہ ریڈی ہوتی ہے تو یہ تمام مسالے ڈال کے چکن کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اس کے آدھے گھنڈے کی میری نیشن کے لیے چکن کی بہت اچھے سے میری نیشن ہو گئی ہے تو بس ہم اس کو اب پکاتے ہیں تو یہاں پر پین لے لی ہے اور میں نے اوریڈی پین میں تھوڑا سا اویل ڈال کے اس کو ہیٹ اپ کر لیا ہے تب اس میں ہم چکن ایٹ کریں گے یہ ہمارے چکن کے جو فیلٹس ہیں میری نیشن ان کے اچھے سے ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہماری بہت ہی مزیدار چکن ریڈی ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے ون سائٹ پہ رہنے دینا ہے اس کو بار بار فلپ نہیں کرنا جب ون سائٹ سے اچھی طرح ہو جائے پھر اس کو فلپ کر اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور پھر یہ دیکھیں اب دوسری میں سائٹ چینج کر دی تھی اور یہ آپ لوگوں نے اسی طرح سیم کرنا ہے اور چکن یہ جٹ پہ تیار ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی چکن کے فلپ بورڈ مزیدار سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہمیں اس پلیٹ میں نکال جاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں مزیدار بنے ہیں یہ بہتی جیسی مزیدار اور اب ہم اس کے ریشے ریشے کر لیں گے یہ دیکھیں ہمیں مزیدار ریڈی ہوئی ہیں چکن کے فلپ بلٹس بہتی جیسی قرار ریسے ہم نے چکن کے ٹوپ بلٹس ریڈی کیے تھے اس کے ریشے ریشے کر لیا ہیں تو اب اس کا مزیدار ریڈی کرتے ہیں پیٹیز کی فلنگ بنانے کے لیے ہم لوگوں نے چکن ریڈی کر کے اس کے ریشے ریشے کر لیا ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہنے دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا اوئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ اوئل نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے یہ اتنا سا اوئل کا بھی ہے سب سے پہلے اوئل ڈال دینا اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو گئے اب اس میں یہ جو ہماری چوٹ کی ہوئی انین تھی وہ اٹ کر دیتے ہیں اس کوچھے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اب اس میں چوٹ کی ہوئی یہ جو گرین چلیز ہیں یہ اٹ کریں گے گرین چلیز اٹ کر کے آپ لوگوں نے ایک دو منٹ کے لیے اس کوچھے سے ایسے پکانا ہے زیادہ دیر نہیں پکانا ایک دو منٹ کے لیے اس طرح آپ پکا لیں اس کوچھے سے اب اس میں جو نیکس چیز جا رہی ہے وہ ٹو ٹیبل سپون پلین فلاور ہے اور پلین فلاور کو آپ لوگوں نے اٹ کر کے ایک دو منٹ کے لیے اچھے سے بوننا ہے پلین فلاور کو اچھے سے بون لیا ہے اب اس میں ہم لوگ ہاف کپ ملک اٹ کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں نے ملک اٹ کر کے اس کو ایک دو منٹ کے لیے ایسے ہی پکانا ہے اور یہ اس طرح سپون ہلاتے جانا ہے تاکہ اچھے سے جو ہمارا پلین فلاور ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں ملک اٹ کر کے اس طرح یہ تھک سی فارم میں بن گیا ہے اب آپ لوگوں نے اس میں کریم اٹ کر دینا ہے اب اس میں کریم جائے گی کریم اٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں اب تمام سپائسیز اٹ کریں گے اب اس میں جو سپائسیز جانے ہیں وہ ون ٹی سپون آپ نے کرس چیلی فلیکس ٹارنے ہیں یہ دیکھیں اور اب اس میں جائے گی ہوت پیپریکا ون ٹی سپون سولٹ اپنے آپ ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے چکن میں بھی سولٹ ایٹ کیا تھا تو اب اس میں سوسیز میں بھی سولٹ جائے گی تو ہم میں ہاف ٹی سپون اس میں سولٹ ایٹ کر رہی اب اس میں ون ٹی بل سپون سوئے سوس ایٹ کر دی میں نے پاپ سپائسیز ڈال کر آپ لوگوں نے اس طرح اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک دو منٹ کے لئے ہم پکائیں گے سپائسیز ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں جو اپنی ریڈی کی ہوئی چکن تھی وہ ایٹ کریں گے تو چکن ایٹ کر کے آپ لوگوں نے اچھے سے یہ آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے تاکہ چکن اور سوس اچھے سے مکس ہو جائے اور ہماری اچھی سی فلنگ ریڈی ہو جائے سوس ایٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں پیٹیس کے لئے فلنگ ہماری ریڈی ہو چکی ہے چکن کی بہت ہی مزیدار اور اب ہم پیٹیس میں ہم فل کریں گے اور آپ لوگوں کو میں پھر ریڈی کر کے دیکھاتے ہوں کس طرح ہمارے مزیدار سے چکن پیٹیس ریڈی ہوئے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار یہ فلنگ بنی ہے تو یہاں پر میں نے پف پیسٹری کی جو شیٹ تھی وہ لے لی ہے یہ یہاں پر رول بنے ملتے ہیں آپ لوگ یہ کسی بھی بیکری پر اویلیبل ہو جاتی ہے بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہیں اب دو چیزیں تو آپ لوگ کسی بھی بیکری سے یہ لے سکتے ہیں تو میں نے یہ رول والی پف پیسٹری یوز کی تھی اپنے پیٹیس کے لئے تو یہاں پر میں نے کٹر لیا کٹر میں پس ڈیفرنٹ سائزز کے تھے اور جون سا میں نے سائز یوز کرنا تھا وہ میں نے دیکھا کہ اتنے سائز میں میں نے بنانے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شیپس اور سائزز ہوتے ہیں ان کٹر کے بہت ہی مزیدار چیزیں آپ لوگ شیپس میں بنا سکتے ہیں تو اسی طرح میں نے یہ کٹر میں جلدی جلدی پیٹیس کر کے سائٹ پر رکھ لیے تھے تاکہ آسانی سے بن جائے تو جو اس کی پف پیسٹری کی جو سائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ یہ آپ لوگ انہیں بالکل بھی زائع نہیں کرنی ہے اس کو جیسے آپ نے روٹی بیلنی ہے اس کو تھوڑا سا بیل کے آپ لوگ اسی طرح راؤنڈ شیپ میں نکال سکتے ہیں جو اس کی سائٹس ہیں وہ ویسٹ نہیں کرنی ہے اور اس میں کچھ بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے اور بڑے مزیدار اور آسان کافی سارے بن جاتے ہیں ایک شیٹ پینڈ پینڈ کرتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ بیلیں گے زیادہ بن جاتے ہیں وہ اتنا پھر پھولتی نہیں ہے اور اگر کم بنائیں گے وہ پھر زیادہ پھولتی ہے اور بڑی کرنچی اور کرسپی بنتی ہے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کر کر کے سائٹ پہ رکھ لئے تھے اور یہ آپ لوگوں کو سائٹس نظر آرہی ہوں گی میں نے سائٹس بھی یوز کی تھی اس کو تھوڑا سا میں نے بیل کے سب کو اکٹھا کر کے بیل کے اور میں نے پھر ایسی طرح یہ دیکھیں لاس پہ میرا ایسے میں نے بیلا تھا تھوڑا سا اور میں نے یہ راؤنڈ شیپ میں نکال لیا تھا تو یہاں پر میں نے تمام سلائزز جو کٹر کے ساتھ کٹ کیے تھے وہ رکھ دیئے ہیں اور اب آپ لوگوں نے اسی طرح تھوڑا تھوڑا فیلنگ آپ نے لے کر لگاتے جانا ہے اور بہت ہی آسان اور مزیدار یہ جٹ پر سے تیار ہو جاتی ہے بیکری میں باعث کی چیزوں سے بچے ہیں اور گھر میں آسان اور مزیدار چیزیں بنا کر اپنی فیملی کو بھی دیں بچوں کو بھی دیں اور آپ لوگوں کے لئے بہت ہی آسانی ہو جائے گی جب آپ فرس ٹائم ٹرائے کرتے ہیں پھر آپ کو تھوڑی سی کنفیجن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے بنے گی چیز لیکن بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے بہت ہی مزیدار اور انگریڈینٹس جب تمام موجود ہوتے ہیں تو پھر چیز کا پھر الگ مزا آتا ہے جب آپ کے تھوڑی سی انگریڈینٹس مس ہو جاتے ہیں تو چیز تو بن جاتی ہے لیکن وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ڈویلپ نہیں ہوتا تو کوشش کریے گا کہ تمام انگریڈینٹس ایٹ کر کے بنائے رسپی بہت ہی مزیدار بنے گی اور یہاں پہ میں نے چھوٹا کٹر لیا تھا وہ پیٹس کی جو شیپ ہے وہ دینے کے لیے تو اس طرح آپ لوگوں نے سیم اسی طرح آپ لوگ پیٹس کی شیپ دے سکتے ہیں تو لاسٹ پہ میں نے یہ ایک کی یوک ہے وہ لی تھی اور آپ فل ایک کو بھی بیٹ کر کے اچھے سے وہ بھی آپ لوگ اس طرح لگا سکتے ہیں برش کی مدد سے اور لگا کر یہ بہت سے کرسپی اور مزیدار بنتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں پھر میں نے سارے پیٹس کے اوپر یہ اس طرح میں نے لگا دیا تھا تو ایک یوک لگا کر میں نے جو اپنا اون تھا میں نے پہلے سے اور اڈی میں نے پری ہیٹ کیا ہوا تھا تو میں ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کے لیے گیس مارک اور اون کی جتنے سیلسیس تھا وہ میں آپ لوگوں کے لیے لکھ دوں گی آپ لوگ آسانی سے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ فائف گیس مارک اپنا رکھا تھا تو سیلسیس بھی میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی آپ لوگ ایسی دیکھ لینا تو جب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پیٹس جو ہمارے ہافٹن ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں نے وہ نکال کے اس کے اوپر چیز اور اس طرح ویجٹیبل میں نے چوب کی ہوئی ڈالی ہیں اس میں یہ پیپر تھی گرین پیپر اور میں نے ٹومیٹوس ڈالے تھے تو یہ دیکھیں مزیدار ہمارے جٹ پرٹ پیٹس ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنے تھے یہ دیکھیں یہ چیز بھی اوپر میلٹ ہو گئی ہے اور یہ جو ہماری ویجٹیبل ڈالی ہوئی تھی یہ بھی بڑی مزیدار کرسپی یہ بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ لوگوں کے لئے ایک پیٹی میں توڑ کے دکھاتی ہوں بڑے ہی کرسپی اور کرنچی بنے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ کرنچ چیک کروئے گا کتنے مزیدار اور بڑے چیزی کرنچی اور یمی پیٹی ہمارے بنے ہیں آپ لوگ رسپی کو ضرور ٹرائے کروئے گا اور میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا کیونکہ اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کو مزے مزے کی رسپیز ملیں گی اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں لازمی میرے چینل کو شیئر کریے گا تو یہ ہوگی ہماری آج کی رسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی رسپی کو ٹرائے کریے گا اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی رسپی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی